الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انهم اذ ولموا انفسهم جاؤوك فاستوفروا اللہ فاستوفروا اللہ واستوفر لهم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسوله النبی الكریم الأمین مولا صلی اللہ امان آبدا علا حبیب کا خیر خلق کل لیے میں کنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناق سانا پیر کامل کامل آرہ رہنما حضرت خواجہ محمد فخر دیمست خدا طالبانا پیر حدی بیر آکے واسطے حضرت خواجہ محمد یار محبوب رسول بے کسوں کے تستگیر و رحمہ کے واسطے اِنَّ اللَّهَ وَمَنَائِكَ دَوْيُ صَلُّ نَعْنَ النَّبِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَنَا 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 بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے گبراؤنا دیوانوں سرکار بھلائیں گے گبراؤنا دیوانوں سرکار بھلائیں گے ہم مرسد نبوی کے دیکھیں گے مناروں کو اور گلمند جزران کے پھرنوں نظاروں کو ہم جا جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے گبراؤنا دیوانوں سرکار بھلائیں گے اور جب ہشر کے مدینہ میں ایک ہشر بپا ہوگا جب فیشنا امت کا کرنے کو خدا ہوگا امت امت میرے آقا آقا دامن میں چھپائیں گے امت کو شہر پتہا دامن میں چھپائیں گے گبراؤنا دیوانوں سرکار بھلائیں گے تحرم لیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دے کرم اور تاہذر جمعہت المبارک مقدس طفیزہ حاضری دا شرا خالق کائناہ كلتی بارگاہ دے اندر جوا ہے اللہ تعالیٰ ساری حاضرینو اپنی بارگاہ دے اندر خبول ہوں جر فرمائے سامین اے گرامی پچھلے جمعہت المبارک خانہ خدا مکرمہ اس دی عظمت اس دی فضیلت اور اس دی مقام دی حوالے نال سمات فرمایا اج دی عجمت المبارک دا موضوع عشقان دی جان عالم اسلام دی سارے مسلمان دا قبلہ و قابہ اور قیامت والے دن ساری امت دی شفاعت کرن والا پیارا نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزہ اقدس دے زیارت ہے حوالے نا تو اسی سمات فرماوگے ارسانی سنیاں دی پہچانے کہ اسی اللہ دا ذکر بھی کرنے اللہ دے نبی دا بھی ذکر کرنے مشاعر نے بولے آنا کہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبا خدا نہ کرے کہ اسی اللہ دا بھی ذکر کرنے اللہ دے نبی دا بھی ذکر کرنے توڑے سامنے قرآن مجید فرقان امیدی آیت مبارکہ دلاوت کرنے شرف حاصل کیتا اللہ تعالی نے فرمایا خالق کائنات نے فرمایا اگر تسی اپنے جانات ظلم کر لو اللہ نے فرمایا میرے نبی دی بارکہ مجید آکے میرے گلوں مافی منگو جو دو میرا نبی توڑی سفارش کر دے لگا میں توڑے گناہ وہاں نباف کر دے لگا خانہ کعبہ دی بھی بڑی عظمت ہے لیکن حضور دے روزہ دا مقام اپنائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے روزہ دا مقام وراؤل ورائے جتھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تشریف فرمانے جس خاک دے نال حضور دا جس میں اتحر لگیا ہویا ہے ساڑا سنیا دا کیتا ہے جمعی عمت ہے کہ او خاک کائنات بچو سب تو افضل ہے حتیٰ کہ علماء فرمانے ارش اشدات ہوئی ہو خاک جڑی جڑی ہوتا جس میں اتحر نہ لگ رہی ہے ہوتے تو بھی افضل ہے حضور دے روزہ روزہ سے دیارت نہیں ہے والے حال عرض کرانگا سامینے گرامی دنیا دا دستور ہے کہ جس بندے دے بندہ جس بندے دی نافرمانی کرے یا جس بندے دے نراز کر لگے ان منعان واسطے ان دے کول جانا پہندے مثال دے طور دے کسے دا بھائی نراز کسے دا باپ نراز کسے دی ماں نراز کسے دا ہمسایہ کوئی رشتہ دار عزیز نراز ہو جائے منعان واسطے اصول ہے اللہ تعالیٰ دی طرف منعان واسطے پہلے اس بندے کول جاؤ جا کے معافی مگو بعد بچہ اللہ تعالیٰ کو معافی مگو اللہ تعالیٰ بھی ہو تو معاف کرے گا پہلے بندہ معاف کر دے گا ایمہ ہی جو تو بندہ اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کر دا ہے گناہ کر دا ہے گناہ کر کے اللہ تعالیٰ نو نراز کر لیں دے عرض کی تھی یا اللہ جو تو وہ سی گناہ کر لئے پھر معافی مہین واسطے کی تھی جائیے محبت نہ سننا کہ دستور تیب ہے کہ جس بندے دی جس بندے دا نرازگی ہوئے اس دروازے دے جاؤ لیکن جو تو اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کریے انہیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیڑے دروازے دے جائیے دے اللہ تعالیٰ معافی اتا فرمان دے عرض کی تھی یا اللہ جو تو تینوں نراز کر لئے کی تھی جا کے معافی منگیے اللہ تعالیٰ نے قرآن راضی نے فرمایا بولو سبحان اللہ تے خال کے قائن آت نے فرمایا وَلَوْاَنَّهُمِ اِذْوَلَمُ آفُسَهُمْ جَاہُمْ فَاسْتَوْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَوْفَرَ لَهُمْ لَوَجَدُ اللَّهَ وَاسْتَوْرَ لَهُمْ لَوَجَدُ اللَّهَ وَاسْتَوْرَ لَهُمْ لَوَجَدُ اللَّهَ وَاسْتَوْرَ لَهُمْ لَوَجَدُ اللَّهَ وَاسْتَوْرَ لَهُمْ مَافِی دا سوال کر دے ہو مَافِی لنی کے میرے یار دے بوئے دے آجاؤ میرے یار دے بوئے دے آن کے دعا کرو میرے کولو مَافی مَگلو میرا یار اگر بڑی سفارش کر دے گا میں تو نو مَافی کر دے ہو مَافی دے وَاسْتَوْرَ لَهُمْ مَیرَا یار دے استغفر اللہ وَاسْتَغفَرَ لَهُمْ الرَّسُولَ اللَّهَ نے فرمایا میرے یار دے آجاؤ آگے دعا کیتی یا اللہ ماف کیتا کہ نہیں اللہ تعالی نے فرمایا مَاف بھی ہو تو ہی کرنگا جو میرا یار دوارڈی سفارش کرے گا جو تو حضور سفارش کرنگے جو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دے گا اللہ تعالی نے فرمایا میں توڑے گناہ وَاسْتَوْرَ لَهُمْ ایک قرآنِ باغ دے الفاظ نہیں میرے اپڑے کوئی نہیں فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ کہ جو تو کوئی بندہ گناہ کرنگے گناہ کرنگے تو بعد انہوں چاہی دائے کہ پھر حضور دے دردے آجائے حضور دے دردے آگے پھر اللہ کو معافی منگے نہ لے حضور دا وسلم پاوے پھر حضور جو تو انہیں سفارش اللہ تعالی نے بارگاہ بچھ کر دیں گے اللہ تعالی نے بارگاہ بچھ کر دیں گے اللہ تعالی نے بارگاہ بچھ کر دیں گے جیڑا بندہ بھی حضور دے دردے آگے معافی منگ دا آئے جو دو حضور دا وسلم پاوے ماف کر دیندہ آئے کیوں کہ او دے یار دا وسلم آگیا او دے یار دی سفارش آگئی پھر کیوں نہ پڑیے رب دا گناہ گارجے کر لے نبی نویاد رب دا گناہ دارجے کر لے نبی نویاد رب دا گناہ دارجے کر لے نبی نویاد رحمت کر لے نبی نویاد رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نویاد جو دو گناہ گار یاد کر لے نا پھر حضور دی رحمت فرمان دی ہے آجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلہ ایسا ہے اور حضور دے دربار دعالم کیے حضور دے روز دعالم کیے مکہ تل مکرمہ تا بڑی شان ایک نماز پڑی ہے ایک لکھ دا سواب ہے حضور دا سواب ہے لیکن مکہ مکرمہ اللہ تعالی جلہ جلی ہوتی ہے ایک گناہ کرو گے تے ایک لکھ گناہ لکھیا جانا ہے لیکن حضور دے دربار دا کی عالم میں کریمات صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار کہ حضور دی مسجد نبی دے اندر ایک نماز پڑھو تے پجاہ ہزار دا سواب لیکن ایک گناہ کرو تے پجاہ ہزار گناہ نہیں ایک گناہ لکھیا جانا ہے ایک گناہ لکھیا جانا ہے گویا حضور دے دربار دے وچوے لکھا گناہ کر لینے حضور دے دربار دے اندر روز دے آجاو لکھا گناہ لیکے آجاو جو تو حضور دا وسیلہ آجائے گا رحمت کو حضور دے آم میں چھڑا لواں میں چھڑا دے ماں حضور دے دربار دا کی عالم میں کریمات صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے حالی دے اندر مالے تینے قسم دے بندے نے ایک عام بندے ایک خاص بندے ایک خاصا وچو وی خاص بندے آج دنے قسمہ میں توڑے سامنے رکھنیاں نے دنے قسمہ توڑے سامنے رکھانگا ان اتینے قسمہ پہلے ایک بڑی عشق و محبت لی داستان حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی اللہ اللہ تعالیٰ آپ چالیس سال تک حضور روزر صاحب نے بیٹھ کے طلبان و حدیث مبارکات ہے سبق دیتا ہے چالیس سال تک چالیس سال آباد آپ جو وثالتہ وقت قریب آیا شگرد گول آئے شگردہ نے کہا یا امام صاحب چالیس سال تک چالیس سال تک حضور دی حدیث دا سبق دیتا چالیس سال تک مسلمانہ نے حضور دے فرامین سنان دے رہے ہو جس سو انام ان دس سال لگا حضور دے روزر نور دی برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نگاہ رحمت دا عالم کیے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ شگردہ نے سوال کیتا تاں سے ابھی جس سو انام کی ملیا چالیس سالہ دا نتیجہ صلح کی ملیا تے حضور دیمان مالک رحمت اللہ ادادہ نے آپ فرما دے آپ فرما دے اپنے شگردہ نور تسی سوال کر لے دوسرہ سوال اس بار گادہ کر لے جڑے اپنے سوالی نوخہ دی موڑ دے دوما جہانہ دی آجتا فرما دے آپ فرما دے تسی پوچھ دے کہ چالیس سال حدیث پڑھائی اندائی نام کی ملیا آپ فرما دے میں روز جدو حضور دے فرما نے سوال دا جدو حضور دیا حدیثہ سوال دا آپ فرما دے سبق ختم بات بچ ہوندہ سی چالیس سال تک روزانہ حضور حضور آکے میں مدیدار کرا دے آپ نے فرمایا چالیس سال تک سبق بڑھائی حدیثہ حضور دے خرامی نے مبارک سوال دا رہا آپ فرما دے چالیس سال تک سبق ختم بات بچ ہوندہ سی حضور آکے کرم پہلے فرما دے فرما دے فرما دے حضور اپنا دیدار اطاع کر دیں دے اور امام مالک مائش کے رسول کتنا آپ نے دستانہ کہ حضور دا چالیس سال میں دیدار کر دا رہا جنی تیر حدیث پڑھائی روزانہ حضور دا دیدار اور آپ نے ساری زندگی مدینہ منورہ چھڑے آنے چھڑے آنے مدینہ چھڑے آنے مدینہ چھڑے آنے مدینہ دیتنی شان دیتنا مقام ایک دفعہ آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے حرون و رشیر غالبین آیا انہیں آگے ایک سوال کیتا کہ مدینہ دے مدینہ دے مفتی ہو دسو کہ جو تو حضور دے روزانہ انورہ دے آجائیے پھر کس پاس کریے کس پاس کریے خانہ کابا نمو کر کے دعا کریے حضور دے روزانہ انورہ والکانڈ کر کے دعا کریے حضرت ایمام مادک نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا نہیں نہیں بارگاہ رسول دا عدد اے ہی ہے کہ خانہ کابا نمو کرنگ کیتی جائے حضور دے روزانہ انورہ مو کرنگ کیتا جائے پھر دعا کیتی جائے خانہ کابا والکانڈ کرو حضور دے روزانہ والمو کرو جو لوگ کہنگے کابا بنایا کینے کابی نکابا بنایا کینے کابی نکابا بھی میرے حضور نے بنایا حضور نے بنایا خانہ کابا خانہ کابا تے پہلے بیت بلاسی خانہ خدا اس نے اندر سو سٹھ موجود لیکن حضور نے آکے انہوں خانہ کابا بنایا پھر آنہ آگے اسے وہاں سے فرما دینے آپ فرما دینے حاجی آہ شہن شہ کا روزہ دیکھو کابا تو دیکھ چکے اب کابی کابا آنے تو یار سو یار سو یار سو یار یار آہ شہن شاہ شہن شاہ شہن شہن امام مالک آپ نے ساری سدگی مدینہ منورہ پیج گزاری اور آپ نے فرمایا کہ میں چالی سال حضورتہ دیدار کرتا رہا ہوں اور حضورتی ذات ملک پہ حضورتہ دیدار ہے کوئی اندر چیز ہوئے تو دیدار ہوں دا ہے اندر کوش ہوئے تو دیدار ہوں دا ہے چالی سال تک رہے آدم سو مدینہ شریف دا حضورت امام مالک اپنی ساری سدگی مدینہ منورہ پیج گزاری حضورتی ذات من اتنا پیارے حضورتی ذات من اتنا عشق کے ساری سدگی پیرا پیج جو چھوٹی پائی نہیں نہیں ننگے پیری مدینہ دیا گلیاں رشت ٹھوڑ دے رہنے آپ نے سدگی دیدار ایک حج کی تا لوگا نے آئے سوال کی تا کہ تُسی حج کرن دوبارہ بھی جا سکتے ہو تُسی دوبارہ بھی حج کر کے آئے سکتے ہو لیکن جاندے کیوں نہیں امام مالک نے فرمایا کہ میرے دل دیئے تمنائے کہ میں حضورتہ دربار چھڑے چھڑے نہیں میں ایک باری حج کر کے آگیا حج زنگی میں چھے ایک بار فرزے آپ نے فرمایا میرے دل دیئے تمنائے کہ میں موت بھی آئے تے حضورتہ شہر بھی جا سکتے ہو آپ نے فرمایا میرے دل دوبارہ جا سکتے ہو دوبارہ حج کرن نہیں جاندہ کیجرے اے نا ہو بے کہ میرا وقت قریب آجائے تے میں مدینہ منورہ دی ہو دوبار فوت ہو جاما آپ نے فرمایا میری تمنائے کہ موت بھی آئے تے یار دے قدمہ دے بیچائے موت بھی آئے تے حضورتہ شہر تے بیچائے حضور نے فرمایا جڑا بندہ میرے شہر تے اندر فوت ہویا قیامت والے دن میں اس بندے بھی شفاعت کرارگا حضور نے فرمایا جڑا بندہ میرے روزتے زیارت کر لے گا اندھی شفاعت میرے دلے بازے ہوگی قیامت والے دن میں اللہ حضور نے فرمایا تین کسما توڑے سامنے رکھیا ایک عوام عام بندے ساڑھی زیارا زیارہ کے عام بندے کسے اللہ رای چلے جائے اللہ حضور نے دربار رنی اللہ سارے نے لیا جائے سارے نے لیا جائے بول لیا کرو آمین دعا دا کوئی وقت کوئی نہیں کبھ بھی قبول ہو جائے اللہ حضور نے بیتھے رہا ہیں بھی بول لیا کرو اللہ تلہ سارے انہوں مدینہ شریف لیا جائے اللہ لے جائے سامنہوں یا رسول اللہ ساڑا فلا رشتہ دار بیماریوں نے صحت میں جائے یا رسول اللہ میرا بھائی رجک دے وڑینا بڑا پریشان ہے رجک مر جائے اس یہی دعاوں کرنے ہوگی کرنے ہوگی کرنے ہوگی کوئی اندلے جڑ جا کے رسولت یہ دعاوں مر دینے ہوگی لیکن آن بندیاں دیں انہیں کوئی رزق منگ دا ہے کوئی صحت منگ دا ہے کوئی دنیا منگ دا ہے کوئی کی کوئی کی تو عام بندیاں دیں حضورت حضورت کی مینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ راپ راپ راپی نے اس گل دے حضرت علی فرمان دے حضرت علی فرمان دے حضرت علی فرمان دے تین دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قبر میں چلے گا ہونے کچھ ختم نہیں بنا سکتے نہیں ماند سکتے نہیں کچھ کہہ سکتے شرک ہو جائے گا حضرت علی فرمان دے آپ فرمان دے حضرت علی فرمان دے تین دن گزرے پینڈو ہونے پینڈو آگیا حضرت علی فرمان دے حضرت علی فرمان دے حضرت علی فرمان دے گناہ کر کر کے کارڈے تر بارتے آ جاڈا آئے ہوا آکے جتو دعا کردائے ہوندے گناہ بکش دیتے جاڈے نے عرض کردائے سوڑے آ میرے جرم جاڈا آنے یا رسول اللہ میرے گناہ جاڈا آنے میں اپنے گناہ بکش دیتے جاڈا آنے اور سن جڑے لوگ کہن دے دے کہن بھی سن جاڈے آ حدیث دا مطالعہ کر لے حضرت یا دی فرما دے نے اوہ حضرت یا دی پڑ گیا ناڈے روڑے ناڈے مٹی چوک چوک اپنے سر بیچ بچ دا آ فرما دے نے تے جدو دل نے دوا کی تی حضرت یا دے روزہ یا نوڑ دے بیچویا مازے اوہ بکش دیتے جاڈے 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 بکش دیتا گیا اے ہو گیا آم بندے اوہ ملدی بکش دیتے حضرت یا دے روزہ یا جاڈے بکش دیتے بکش ہو گئی شفاعت ہو گئی بکش جائیں گا اور آجاے دوسرے خاص بندے خاص بندے کی کر دیں خاص بندے جا کے حضرت یا دیدار مگڑے خاص بندے جا کے حضرت été روزہ حضرت عشق مگڑے پھر کسرا درجہ خاصا تو میں خاص ہوں کی کر دیں خاصا تو میں خاص جنے ہوں دیں بالینا بہت پہنچے ہوئے ہوں دیں جو تو حضرت دربار میں داندے نے حضور دے طرفو اونا دی حاضری کبول اونا دی مور دیے حضور فرما دے لیں فلاہ علاقے میں چلے جاؤ جا کے میرے دین دا کام گرو یہ تھے رین ہے در نا رسول اللہ انہوں نے جانا نہیں ہے اپنا جو نے برنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہا سرکار جائیں آپ کے ہوتے 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 عصول اللہ انہوں نے جانا کیسے پاس ہے جتے بیٹھے ہوگی خام پر برنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شریف لے کے انہیں دیکھ میٹھا خاصت کی موسیقی موسیقی حضرت خائدہ صاحب حضور روزہ رسالہ نے کھڑے ہوئے کھڑے ہوکے حضرت خائدہ صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ روزہ انمر چوبہ عزیل و علیکم السلام اساریاں گلہ وعلہ دیماغ گا گلہ موجود ہیں حضور خائدہ صاحب نے جواب آیا اور حضور نے فرمایا جا کے دین دا کم کر جتے جتے توں چلا جائیں گا تیرے وجود تھی برکت نال اللہ تعالیٰ بے دینی دور کر دے گا اگر خاجہ صاحبی نے استحان آئے تو نوے لکھ بندیانو کلمہ پڑھایا نوے لکھ بندیانو کلمہ پڑھایا آج تک ساڑے ورگاہ ایک انہوں نہیں پڑھا سکتا نوے لکھانو کلمہ پڑھایا کیوں ہوں پیچھے نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا درجہ درمیان والا خاصانہ درجہ عجی نادی میں گل کرنی عجرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی آپ بیرزویز غلام نے آپ خاصہ لے درجہ جندر جمارے آپ بے پناہ آپ نے عشق مصطفیٰ سی اتنا عشق مصطفیٰ دن رات حضور دی بارگادہ تصور حتیٰ کہ آپ نے کلام لکھے آگے اکلام نصیمہ جانب بطہ بزر زی احوال محمد را خبر آپ نے بڑی محبت کلام لکھے انہوں نے کسی کلام سنے لیکن دل میں سکون آگے 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 کسی شاعر نے لکھے دل سے جو نکلتی ہے بات وہ اثر رکھتی ہے آپ نے دلے نصیمہ نصیمہ کہہ دینے انہوں نے پتا ہے کہ جتنی مرضی کرنی ہوئے جتنی مرضی کرنی ہوئے جتنی مرضی کرنی ہوئے صبح دا بیلا ہوں دینے بڑی تھنڈی بڑی مٹھی ہوا چل دی آپ نے اوہ ساوال مخاطف فرمایا کیسے آشق ہوا بھی سب تو تھنڈی سب تو مٹھی انہوں نے نصیمہ اے تھنڈی ہوا حضور والا جان جانی بے پتہا گزر کو زے احوال محمد را خبر خون حضور دیوار گا جا 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 سوڑا 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 کلام لکھیا کہ آزم جشنی مرہوم نے ایسے سوڑ کے پنجابی اندر کلام لکھیا دیا فرما دینے آکھی سوڑے نوائے نوائے جا تیرا گزر وہ آکھی سوڑے نوائے نوائے جا تیرا گزر ہو اور میں مر کے بھی نہیں مردہ جا تیری نظر ہو 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 ہم جشنی نے کلام لکھا جیتا اور ملہ عبد الرحمن کیفیت گی دیل دین دین کہ آپ نے کلام لکھے اتنا مقبول ہویا آج بھی لوگ سون دینے ساروں گتار روندین جنہ انہوں اس کلام پہچان جنہوں ترجمہ دا پتا جنہوں الفاظ دا بتائے آج بھی کلام سامن ہند بے اخت تیار بند ایک خام چوت روند نے آپ کلام لکھ لکھے کہ آپ بھی کیفیت گئی ہوئے گی آپ حج کرن گئے خانہ کعبہ موجود سند حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلام شہر بھی تمنہ سی عرض سی کہ حضور روز جانا آپ نے دیکھا کہ کافلہ مکہ شریف مدینہ شریف جارہے آپ نے فرمائے جامی آج لگ گئی موجہ یار شہر وال کافلہ جارہے ساری زندگی گیت گئے اور کیون حضور روز جائی جائی جائے کہ حضور روز فرمائے حضرت عبدالرحمان ملہ جامی رحمت اللہ ایدان آپ کافلے والے ملکہ مدینہ والے جارہے نالے اکھا میں جائے اتھرونے اتھرونہ ہوڑ بندہ جدو اپنے محبوب والے جائی دائے بندہ سارو کتار رون دائے ملہ عبدالرحمان جامی بھی حضور دے روز والے جارہے نالے آنسو بہار تے نالے رو رو گے تیرے روز دے آم آم مدینے بچے رو آل 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 رو 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 جو رو جانا چاہتے ہیں چکے دعو کبھول ہو جائے سارے مل کے ہی جملے کہنے دے کہنے تیرے رو دے آم آم مدینے بچے رین والے آ تیرے رو دے آم آم مدینے بچے رین والے آ چالی سین نال آم مدینے مدینے بچے رین آم آپ کافلے دنال چلے گئے ان سونا کہ جڑے سچے یاشت اندے اندی حاضری حضور کی میں قبول فرمان دے انام کتنا ملدہ مقام کتنا ملدہ آپ کافلے دنال گئے اکھا مجھتے اندے کے آگے وہی دربار ویک کے آنے جند تصور دے اندر ساری زندگی تانگا رکھی ساری زندگی آسا رکھی ساری زندگی اوڈی کا رکھی آج اوڈی کا مک جانے یار دے شہر نظر آ جانے یار دے شہر نظر آ جانے یار دے جا کے ملاقات ہو جانے آپ دے دے اندر تمنا ایسی جمع کا حضور تے آپ کافلے مدینے دیا گلیاں تصور دے حضور نہ سوڑا شہر بس رہے جو دو صوبہ ہوئی ایک سوار آیا تے آگے کافلے والے آنو کہند توڑے بچو جانے کونے توڑے بچو جانے کونے آپ اٹھے اٹھ کے اگے گے آپ نے فرمایا میں جانے سوار نے آکھے مدینے نا مدینے نا آیا حضور نے منع کی جانے مدینے نا آیا جان جد جان رحمت اللہ اٹھ اللہ آپ نے جس میں سوڑے زاروں قطار رون دینے نال عرض کر دینے سوڑے کڑی گلتی ہو گئی سوڑے آگے گنا ہو ہو کہ ساری دنیا مدینے آسک دی جان مدینے نہیں آسک دا حتی دوسرے جن بھی سوڑے آیا تیسرے جن بھی سوڑے آیا تے آگے گئے جان مدینے نا آیا بھی حضرت جان رحمت اللہ اٹھ اللہ اٹھ زاروں قطار رون دینے نال عرض کر دینے سوڑے آیا آیا عرض کر دینے سوڑے آیا میری گلتی کی یا رسول اللہ میں آنا چلا آیا آپ نے سوار رو کے آیا ہاتھ لائے حضور بھی بار گا بیچ جا کہ صرف یا نہ کہ دے کہ میری گلتی کی سوار نے دس آیا کہ تسی بڑے خوش قسمت نسان بڑی وجہ تو میں نور تنوار حضور نے بیدار دن بیدار سوار نے کی دس آیا کہ بڑا خوش قسمت انسان نے تو بنا گار نہیں تو خطار گار نہیں تیری وجہ تنوار حضور میرے خواب چاہ گئے حضور نے محلو فرما کہ جا جامی نو روک جامی رحمت اللہ اللہ کیفیت کی سی جدہ روکیا گیا نا آب نو آب دا اس کے رسول روجتے ایسی اور اس کے رسول اس حاج تک پہنچ چک ایسی کہ حضور بار بار خواب چاہ کہ جامی مدینہ نہ آن دیو آپ رو رہے پریشان بھی کی کرم ہے پرندے بھی جارہے ہیں سارے جارہے جامی اللہ مدینہ نہیں جا سکتا گلتی کی ہو گئی گناہ آپ نے بیکھ ایک بکھریا روڑ مدینہ وال جارے آپ نے ایک کھالے اپنے اٹھے رکھی زمین تے بیٹھ گئے ہاتھ زمین رکھ لے اپنے گوڑے بھی سمین ڈلالے روڑ دے اندر شاملوں کے مدینہ وال جارے حضور گورنر مدینہ دے خواب مجھے فرمایا جاملوں روک جا جاملوں روک گورنر مدینہ آیا کہندہ جامل مدینہ آیا آپ نے فرمایا کیوں وجہ کی گورنر مدینہ دے جامل جامل طرح عشق رسول یہ تک پہنچ گئے تنو حضور دی مار گا بھی جیتنا مقام مل گئے میرے نبی نے فرمایا اگر جامل مدینہ آگیا میلوں روزے بچو نکل کے سینے لعنہ پر اللہ رسول زندہ 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 فکت حضور نے فرمایا گورنر مدینہ کہ جامل دا عشق رسول اس مقام پہنچ گیا ہے جامل مقام میری مارگاہ میں اتنا ہو چکی ہے اگر مدینہ آگیا تو میرے سینے نال لانا پہنچ رسول کرو نال زال نال زال حضرت جامل رحمت اللہ تعالی علی آپ جس پہلے سونے سونے کہ میرا مقام آنا ہو کہ جامل سینے لانا پہن لوگ انہیں خیال جائے کہ کئے ہو سکتا ہے حضرت احمد قبیر رفائی رحمت تعالی تعالی آپ بھی مدینہ شریف گئے اے جڑی کال بیان کی تھی اے بھی اونہ نے بیان کی تھی اے جڑے حضور صلی اللہ دیشانہ ویچ ہیر پھیر کردینے جڑی دوسری گل دیو بندی مولی صاحب انہ نے اپنی کتاب مدینہ شریف گئے انہ نے تاریخ میں لکھی انہ نے لکھی کہ آپ گئے مدینہ شریف تھے حضور دی بارگاہ میں جنت جا گئی تھی یار سن اللہ بکھاؤ دیدار کراؤ مجود سی حضور روز مبارک ہاتھ بار آئے سارے لوگ مجود سن ہونا نے دیکھ کہ حضور زندہ نے حضور دینے خبر رکھ دینے حضور صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ منگندہ طریقہ دی ہونا چاہی دی جو جمعی رحمی رحمی تعالی نے اپنا مقام دیکھ خیا حضور دیا طاوے کی پھر اونا دینے بے اختیار نکل دا آئے تا ساڑھے مجھو کیوں نہ نکل لے سدا بس دا روی تیرا دبارا یا اللہ رسول اللہ سدا بس دا روی تیرا روی دو روی آج آج خونج خوردی مارگ چھ مگلو اسی کرنے سوڑے سانو اپنے روز داد دی دی دے دے آرز کرنے سوڑے ساڑھا صدق بھی عمرو پت والا نئی ساڑھا یادل بھی عمر فاروق والا نئی ساڑی حی یار یو سم غلی والی رسول اللہ ساڑی اڑی اگرام چاہ بھی نہیں پر یار رسول اللہ اسی ساڑھا روز دے کھڑا چاہ چاہ یادل تے سارے کہنے یا صدا وسدا رب تیر را دب را را یا یا رسول اللہ جتے ہوتا گریب با 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 بزار آیا 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 حضور دی بار گا ایسی حضور دا دربار ایسا خالی جولی لوگ کے جاؤ رحمت آن بھار کے لئے حضور نے فرمایا خانہ کامہ آکے خانہ خانہ ریزیانت کیتی حاج کیتا میرے روزے دی آیا حضور نے فرما انہ میرے مکہ شیل تو واپس حضور روزے دن جان دی جان بندہ خانہ کامہ ریزیانت آیا میرے روزے دن آیا آیا انہ میرے جفا کیتی وفا نہیں کیتی اور حضور نے جان بندہ میرے روزہ زیارت کرے گا میری شفا دن باز 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 حضور شہ 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 مقام حضور حضور شہ جان لگا سکے گا اور حضور دن دربار ایسا دربار جتے ستر ہزار فرشت صبح آنے نے جڑ ایک باری آنے دوبارہ آنے دوبارہ آنے حضور دربار دے جا حضور صلی اللہ علیہ 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 روز زیارت زیارت کر آنے آنے خالقے کائنات بار اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی دست کے سانو حضور دے روز زیارت زیارت فرمائے وآخر دعوانا الحمد اللہ آخر